موسیقی روزہ مبارک کی حوالے سے ایک اور نئے اور اہم موضوع کے ساتھ میں آپ کی سامنے حاضر ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ کو توڑنے والی باتیں یعنی وہ باتیں وہ چیزیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ روزہ کی تعریف ہے کہ صبح صادق سے لے کر وروبے آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنا روزہ ہے تو روزہ کی اس حوالے سے تین ممنوعات ہمارے سامنے آتی ہے کھانا پینہ اور جماعت سے رکنا یہ روزہ ہے اس کی حوالے سے ایک اور امر قابلے گور ہے اور وہ یہ ہے کہ سہر و افتار کے معاملے میں بھی انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ازان ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کھانا پینہ نہیں چھوڑتے جاری رکھتے ہیں تو جبکہ روزہ کی تعریف کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر وروبے آفتاب تک تو جو کوئی صبح صادق کے بعد کھانا پینہ جاری رکھے یا غروبے آفتاب سے پہلے ہی کھالے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ روزہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جمع کر لیا ہم بستری کر لی یا شہوت کو کسی بھی طریقے سے آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی جو کہ اسلام میں ناجائز ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا دوسری چیز ہے کھانا پینہ امدن اگر آپ نے کھا پی لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اگر آپ نے بھول سے کچھ کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان کو میں نے کھلایا ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ جان بچ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تیسری چیز ہمارے پاس ہے ہجامہ کروانے سے جس کو کپنگ تھیرپی آج کل کہا جاتا ہے وہ کروانے سے چونکہ آپ کا خون نکلتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی قریبی بکسٹور سے جیز کیش یا ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رقم ادا کی جا سکتی ہے تو آج ہی آئیں ٹوٹوریہ ڈاٹ ٹی کے پہ کیونکہ ٹوٹوریہ ڈاٹ ٹی کے سے آپ پڑھائی گھر پہ امدن کہہ کرنے سے بھی آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے امدن کہہ کیا ہے کہ جان بوچ کے آپ نے الٹی کر دی تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر بلا ارادہ آپ کو الٹی آ جائے آپ کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے مسائل کی بات کی جائے تو جن خواتین میں روزے کی حالت میں حیز و نفاس آ جائے تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو آپ کو یہاں بتاتے چلے روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے جسم میں آپ کی باڈی کی اوپننگز کے ذریعے داخل ہو یعنی جسم کے جو کھلے ہوئے راستے ہیں ان کے ذریعے دواء یا کھانے پینے کی چیز آپ نے اپنے جسم کے اندر داخل کر دی تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور یہ باڈی کی اوپننگز کیا ہیں آپ کا موہ، آپ کا ناک، آپ کے کان ان راستوں سے جب کوئی چیز آپ کے جسم کی اندر جائے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں سانس کے مسائل ہوتے ہیں کسی کو آکسیجن لگی ہوتی ہے تو کوئی انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو آکسیجن چونکہ نیچرل ہے تو اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن انہیلر میں دوائیں ہوتی ہیں جو کہ حلق تک چلی جاتی ہیں تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آنکھ بھی آپ کی باڈی کا ایک کھلا ہوا حصہ ہے لیکن آنکھ میں دوائر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کان چونکہ آپ کی باڈی کی اپننگ ہے کھلا ہوا حصہ ہے تو کان میں دوائر ڈالنے سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو یہ تھی روزہ ٹوڑنے کے حوالے سے چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹوٹوریو ڈالپکی کے رمضان ٹرانسویشن سے رضی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ